میرا نام راشیز زہیر ہے اور آپ دیکھنے میرا نیوز چیلنجز کا نام ہے نیوز نائن ٹی وی چودہ اینکرز پر بہشکار نہیں بائیکوٹ نہیں اسہیوک کا کام کیا ہے انڈیا گڑ بندن کے لوگوں نے آپ کیا کر رہے ہیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی جو کبھی پتھان پر بین لگاتی تھی اور کبھی مسلمان پر بین لگانے کی بات کرتی تھی کورونا کے دوران جب مسلم سبجی بیچنے والے کو کورونا سپیڈر کے نام سے بین لگانے کی بات ہوئی اور دالی والے اور ٹوپی والوں کو گلی میں اور محلوں میں گھسنے کی جازت نہیں دی گئی تھی ایسا محول پیدا کرنے والے لوگ اب ان چودہ اینکرز اور چودہ بادہ باغڑ بلوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں سمبیت پاترہ بولتا ہے کہ یہ لوگ تنتر پر حملہ ہے ان چودہ لوگوں پر ایک اسہیوگ بہشکار کا شفت استعمال نہیں کیا ہے بائیکوٹ کا شفت استعمال نہیں کیا ہے انہوں نے صرف یہ کہا کہ ان کے شوز میں نہیں جائیں گے پکشی گھڑ بندن کے پروقتہ ان کے شوز میں نہیں جائیں گے انہوں نے ایک ادھم اتار کر رکھ دیا ہے ایک شوز بچا کر رکھ دیا ہے اب آ گئے ہیں صاحب بھارتے جنتہ پارٹی کے نیتا میں آپ کو ایک پیپر لگا کر دکھاتا ہوں یہ دوہزار چودہ کی خبر ہے جب بی جے پی نے انڈی ٹی وی پر بائیکوٹ کرنے کے بات کئی تھی ایک بائیکوٹ تھوڑی ہے شارک خان کا بائیکوٹ کر رہے ہیں آمیر خان کے اس پروگرام کا بائیکوٹ کر رہے ہیں وہ ایڈ کا بائیکوٹ کر رہے ہیں تو یہ جگہ جگہ بائیکوٹ کرنے والے لوگ آج انڈیا گھڑ بندن کے لوگوں نے جو جو بھانڈ اینکر ہیں جو پترکار نہ ہو کر کے بھانڈ ہیں جو سرکار کا دھول اپنے گلے میں ڈال کر بجانے شروع کرتے ہیں ان کا صرف اتنا کہا کہ ان کے شوز میں نہیں جائیں گے ان کا لقمہ نہیں بنیں گے تو بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ سامنے آ گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ ویبکٹی اٹھ بندن کے لوگوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کو اس پوچھ پر پیر رکھ دیا جو نو سال سے ان لوگوں کے ساتھ مل کر کے وہ ایک پر پنچ جہ رچ رہے تھے یہ خالی چودہ نہیں ہے یہ چودہ سو بھی ہو سکتے ہیں یہ چودہ ہزار بھی ہو سکتے ہیں اور ایک بات تو بالکل تیہ تیہ ہے کہ ان چودہ سو یا چودہ ہزار یا چودہ لوگوں نے ایک ایسا بڑا سموک تیار کر کے رکھ دیا ہے جس کو آپ اور میں زومبی کہتے ہیں جو آج گلی محلے میں لڑتا ہے جو سوشل میڈیا پر زراسی سی موڈی کے بارے میں کوئی بات پوچھ لی جائے سوال کر دیا جائے تو ماں بہنوں کی گالک دینا شروع کر دیتا ہے ایسا محلتیں بنا چکے ہیں بہترین خدم گڑھ بندن نے اٹھایا ہے اور اس بات کو لے کر درشک و بات یہ ہے کہ بھارتے جنتہ پارٹی کا چہرہ بھی سامنے آ گیا ہے وہ لوگ ان کے دروگہ بن کر آئے ہیں نو برس سے جب یہ لوگ نفرتوں کے بازار کو گرم کر رہے تھے تب ان لوگوں نے نہیں کہا کہ ان کو بین کر دیا جائے جب دوہزار چودہ کے شروعات میں اینڈی ٹی وی کو آپ بین کرتے ہیں رویش کمار کے پروگرام میں بھی تو آپ کے نیتا نہیں آتے تھے کیا آپ نے رویش کمار کو بین کر رکھا تھا کیا لوگ تنتر پر حملہ کر رکھا تھا جب پتھان فلم پر بین لگانے کی بات ہوتی ہے اور اس کا بائی کارٹ کرنے کی بات ہوتی ہے تو کیا وہ لوگ تنتر پر حملہ ہے آج ویپکش کے نیتاؤں نے اگر یہ تیہ کیا کہ ان چودہ باغل بللوں کے شوز میں نہیں جائیں گے تو یہ تو شور مچا رہے ہیں امریکہ تک سے بتا دیا گیا ہے ایک ابیشیک اپت دیا ہے جو نالے میں گر کر کے نالے میں جا کر کے جو ریپورٹنگ کر رہا تھا ابھی دلی کے اندر جب پانی بھرا ہوا تھا اور برابر میں سڑک سوکھی بھی تھی وہ کہہ رہا جار سوریس سے بھنڈڈ ہو رہے ہیں اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں بہرحال ان کے پروگرام پر ان کی جگہ پر صحیح جگہ چوٹ پہنچائیے لیکن ایک کام اور بھی کرنا ہے گڑ بندن کے نیتاؤں کو ایسا نہیں ہے کہ آپ ان چودہ باغل بلوں کا بہشکار کر دیں اور ان کے چینلز کو جو ہے ایڈ دینا شروع کر دیں سولہ راججے ایسے ہیں درشکوں جہاں پر وپکشی لوگوں کی سرکار ہیں ان لوگوں کو بھی ان لوگوں کو ایڈ دینا بند کر دینا چاہیے تب جا کر کے چوٹ پڑے گی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک طرف آپ ان باغل بلوں کا بہشکار کرنا ہے اور رائستان کا ایشوک گہلوت کہا ہے کہ مہارو راجستان مہارو راجستان کر کے جو ہے وہ ایڈ دینا شروع کر دیں جس طرح سے چھتیز گل کے چیف منسٹر نے بہشکار کر دیا تھا پیچھے ایک پروگرام کا چینل ٹیم کے اسی طرح سے ان کے سرکار کو بھی یہ کام کرنا چاہیے لیکن بہرحال درشا کو ایک بات نکل کر سامنے یہ آئی ہے کہ چودہ اینکرز کا صرف ابھی اسہیوک کیا ہے وپخش کے نیتہ انہیں کھل کر کے سامنے آگے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ پتہ یہ چلا کہ نو بارے سے شاید نورہ کشتی کھیل رہے تھے ایجنڈر پہ جب تک کام کر رہے تھے اور یہ بھی بہت ناش ناش کے اپنی بات کر رہے ہیں کچھ اینکرز تو اس کے اندر ایسے ہیں جو اپنا آپ کو بہلا خوش قسمت سمجھ رہے ہیں جن کا نام زیادہ دھیا نہیں لیکن ان لوگوں نے ڈال دیا انہوں نے کہا کہ سر کی مہا مہا مانو کی گوڈ لسٹ میں آ جائیں گے کہ دیکھئے سرکار ہمارا جو ہے میریٹ مل گئی ہمیں ہم نے اتنی زیادہ آپ کے ایجنڈے پہ کام کیا ہے کہ وپخشی گڑ بندن کے لوگ ہمیں آپ کا چاٹوکار بتا رہے ہیں دیکھیں یہ اپلوبدی کس کس کو ملتی ہے بہرحال درشق کو بلی خبر تو یہی لیکن میں آپ کے سامنے حاضر ہوا تھا کہ یہ وپخش کا ایک ایسا وار ہے جس نے بھارتے جنتہ پارٹی کے اس پرپنچ کو سامنے لا کر رکھ دیا ہے دیش کے کہ آپ لوگ ان باغڑ بلوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی گیم کھیل رہے تھے لیکن اب یہ دیش جان چکا ہے اور یہ آخری میں بات اور بھی ہے ایسا نہیں ہوگا کہ چودہ اینکرز کا ان لوگوں نے کہہ دیا یا چودہ سو کا اور کر دیں گے اور آپ لوگ چھپ بیٹھ رہیں گے اب بول آپ کے کورٹ میں ہیں اب آپ کو بھی کچھ کرنا ہے رویش کمار کی اس بات کو یاد کیجئے جب کہا تک ایک ٹی وی دیکھنا بند کر دیجئے یہ آپ کے بچوں کو دنگائی بنا رہا ہے ان لوگوں نے تو ان کے پروگراموں میں جانے کیلئے منہ کر دیا لیکن آپ لوگ جب تک ان کے پروگراموں کا بائشکار نہیں کریں گے دیکھنا بند نہیں کریں گے تب تک ان کی دکانیں اچھی طرح سے بند نہیں ہوں گی بہت لوگ ہیں سوشل میڈیا پر آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اپنی جانکاری بڑھا سکتے ہیں ویسے بھی ان کی ٹی آر پی بہت نیچے آ چکی چینل بند ہی انہوں کے کگار پر ہیں اور سرکار جو ان پر خرچ کیا کرتی تھی ایک زمانے تک بہلا لمبا چوڑا خرچ ہوتا تھا اب دیرے دیرے اس میں کٹ ہوتی بھی آ رہی تھی یہ بات علاق ہے کہ اب سرکار ان کو پیسہ دے کر پھر دوبارہ سے وہاں پر ان کو سیچنے کا کام کریں لیکن آپ اپنا گھر کام کریں گے تو یہ چودہ باغل بلیر یا ایک سو چالیس باغل بلیر ننگے ہو کر کے سماج کے سامنے آ جائیں گے آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کمیٹس باک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیچ ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ آتا ہوں